اور سندھ کے سکول اور کالوجس میں طالب ایلم آج سے سکول نہیں جائیں گے سرما کی تاتیلات کا لطف اٹھائیں گے سندھ بھر میں آج سے موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہو گیا ہے یکم جانوری تک سکول بند رہیں گے پنجاب بھر میں سکول 23 دسمبر سے 6 جانوری تک بند رہیں گے اور یہ جو چھٹیاں ہیں یہ کس طرح سے گزاری جائیں اور کیسی ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیں جن کی جانے بچوں کو گامزن کیا جا سکتا ہے یہی جانے کے ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہے مدیہ فیصل مدیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مدیہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کرونا میں جب لوگ ڈاؤن تھا سکول بند تھے ہم نے یہ دیکھا کہ بچے بہت بری طرح سے سپوائل ہوئے ہیں ان کی تعلیم کا بہت حرج ہوا ہے اور جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں خصوصی طور پر موبائل ہو گئے ٹیبلٹس ہو گئے سوشل میڈیا ہو گیا تو اب چونکہ چھٹیاں تو کم ہیں لیکن کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ بچے ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں بھی رہیں تعلیم سے دور بھی نہ رہیں اور موبائل کتنے قریب نہ رہیں مدیہ سے پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے سندھ کے سکول اور کالوجس میں تعلیم علم آج سے سکول نہیں جائیں گے اور موسم سرما کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ موسم سرما کی تاتیلات کے حوالے سے خاصا کانفلکٹ پایا جاتا تھا اور دو سے تین مرتبہ اعلانات ہوئے اور اس کے بعد فائنلی وفاقی وزید تعلیم کی جانب سے ایک آ گیا کہ صوبے اپنے اپنے صوبے کے حساب سے چھٹیاں دیں اور موسم کو دیکھ کے چھٹیاں دیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں آج سے موسم سرما کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا ہے مدیہ بتائیے گا کہ کس طرح سے بچے ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹیز کی طرف مائل کیسے کیا جا سکتا ہونے جی اسلام علیکم پرسٹ اوپال یا ایکزیکلی کوویڈ نائنٹین میں بہت زیادہ ایشوز ہوئے بچے سوشل میڈیا اور فون کا یوزیج بہت زیادہ بڑھ گیا اور پڑھائی کی طرف بچے اتنا مائل نہیں اسے کے بات دیورنگ ونٹر ویکیشنز ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز بچوں کیلئے بھی ہم نے ڈیزائن کی کہ بچوں کو آپ پڑھائی کی طرف بھی چھوڑا مائل رکھیں اور انفیکٹیوشن میں جسے آپ بھیجتے ہیں بچوں میں بہت زیادہ بچہ ٹائم دیتا ہے بٹ درس نوہ نیسیری کی ٹیوشن میں وہ جو ٹائم ہے وہ بہت ویلیو کر رہا ہو کیونکہ ٹیوشن میں جاتے ہیں پیرنٹس ماں بھیجتے ہیں کہ دو تین کنڈے کے لیے بچہ گیا ہے میرا تو ہمیں فری ہو گئی بٹ ایسا نہیں ہوتا وہ بھی وہاں پر دیکھتی ہیں جو بھی ورکنگ ہے اور اپنے کاؤں میں وہ لگ جاتے ہیں کچھ کچھ تو شاپنگ کیلئے بھی چلی جاتے ہیں تو ان کو بچوں یہ کرنا چاہیے ہم نے جو ایکٹیوٹیز بچوں کیلئے دیزائن کی اس میں کچھ آپ کے ورکشیٹ چولڈرز ہو گئے کچھ آپ کے پانچویشنز ہو گئے جو آپ کے کلاسز وائس اگر آپ کے سیکنڈری کلاسز ہیں تو اس میں آپ کچھ ٹینسز کروائیں بچوں کو فارمس آف ورڈز دیں بچوں کو اور آکے کچھ آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور آپ کے کچھ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہیں سٹوری ٹیلنگ کیلئے بھی آپ کے ڈفرنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ بچوں کو شو کروا سکتے ہیں بسائید ذات کہ مدرز کو درہا ٹائم نکالنا پڑے گا بچوں کے لیے جو ٹائم وہ اسپینڈ کرتی ہیں اپنے فون کے اوپر کہ آپ کے ڈرامے ہو گئے سب کچھ ہو گئے اس سے ہٹ کر بچوں کے ٹائم نکالیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دکھائیں کچھ آپ کے ٹینسز ہو گئے انگلیش پہ بہت پوکس کرنی کی ضرورت ہے ماتھمیٹکس کے اوپر بہت ضرورت ہے اردو بچوں کی بہت خراب ہو چکی ہے اردو بہت غلط بولتے ہیں بچے بہت غلط لکھتے ہیں بچے کچھ آپ کی جو پریویس بکس ہیں اس کے اوپر آپ بچوں کو تھوڑا پریکٹس کروائیں آپ زیادہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم کے پورا پورا دن آپ لے کر بیٹھیں لیکن ایٹیز آپ ایک گھنٹہ ویلیو کریں اس ایک گھنٹے میں آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو کام دی اور اپنے کام میں لگ گیا ہی ہے اپنے فون پال پر لگ گیا تو وہ پھر لوس ہی ہے بچوں بچوں کو ٹائم نکالیں اچھا مدیہ یہ بتائیے گا یہ تو چھٹیوں کے درمیان آپ نے بتایا کہ ایکسٹرا کریرکولر ایکٹیوٹیز کتنی ضروری ہیں یہ بتائیے گا بچوں کے لیے ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی بتائیے گا ویکسینیشن is very very important اب تک ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ایسے پیرنٹ آتے ہیں جو ابھی تک ان کا وہی سینیریو ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں یہ ویکسینیشن کروائیں گے تو یہ تو بڑا پرابلم ہے ہاں we take acknowledgements from parents کہ آپ امای جو آپ بھیجیں ان کے بغائے پوچھے بھی ہم کچھ نہیں کرتے without their permission their consent but vaccination is very very important vaccination کروانا لازمی اپنے بچوں کو 스یف رکھنے کے لیے especially ابھی جو recently ہمارا ہوا تھا یہاں پر رویلا کی ہوئی تیرکسینیشن right now polio vaccination polio بن is going on تو اس میں بھی ہم پیرنٹس کو بھی کرتے اس کے اوپر کہ اگر آپ نے acknowledgement میں نو بھیجایا تو wij is there any specific reason behind that or not تو کروانا چاہیے یہ تھوڑی awareness کی کمی ہے بچوں کی چھٹیاں ہیں لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ سکولز اور اٹیوشن پر صرف اور صرف انحصار نہ کریں بلکہ بچوں کو خود ٹائم دیں تاکہ بچے پڑھائی کی طرف مائل ہو سکیں اور آپ کا ٹائم بھی انہیں مل سکیں مدیہ آپ نے اپنا وقت دیا اس بارے میں ہم سے بات کی بہت شکریہ آپ کا موسیقی